افغان صوبہ کندھار ایک بار پھر دہشت گردوں کے نشانے پر آ گیا حملے سے متعلق امریکی وزیر دفاع جیمز میٹس کا کہنا ہے کہ واضح نہیں کہ کندھار میں ہونے والا حملہ افغان الیکشن پر کس حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے تاہم افغانستان میں امریکی فورسز کا مشن بغیر کسی تاتل جاری رہی گا ان کا کہنا تھا کہ افغان عوام کا دفاع جاری رکھیں گے فلحال توجہ افغانستان میں ہونے والی الیکشن پر ہے امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملے میں سکوٹ ملر ٹارگٹ نہیں تھے جبکہ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ ٹارگٹ سٹاک ملر ہی تھے گزشتہ روز افغان صوبہ کندھار میں ہونے والے خطرناک حملے میں صوبائی پولس سربرا جنرل عبد الرزاق صوبائی گورنر ظلم ویسا مارے گئے حملے میں امریکی عالی کمانڈر جنرل سکوٹ ملر کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا تہم وہ بال بال بچ گئے